دوستو میں فراز ملک دیش دنیا کی کچھ خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ساری خبریں ہیں اور یہ ساری خبریں میں آپ کو بہت کم سمیمے بتانے کی کوشش کروں گا آج ہمارے دیش کے اندر اندھ بکتوں نے جو دیش کا سب سے بڑا آتنگوادی ہے اس کے سمرتکوں نے جو گند پھیلائی ہے وہ ضرور دیکھ کر جانا لیکن سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ایک بدیشی خبر سے یہ خبر کینیڈا سے آ رہی ہے کینیڈا کے پردان منطری کے آواز کو تقریباً بیس ہزار ٹرکوں نے گھیر لیا کینیڈا کے جو ٹرک ڈرائیور ہیں تقریباً بیس ہزار ٹرک لے کر پردان منطری کے آواز پر پہنچ جاتے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ پردان منطری اپنی فیملی کے ساتھ ایک گبت اسطحان پر چھپنے کو مجبور ہو گئے پردار منتری اور ان کی پوری فیملی کو ایک گفت اسطحان پر چھپایا گیا اب آپ کو بتا دے کہ آخر یہ بیس ہزار ٹرک ڈرائیور کیوں پہنچے پردار منتری کے آواز پر اور ان ٹرک ڈرائیوروں کو دنیا کے سب سے امیر شخص ایلن مسک کا بھی سمرتن ملنا ہے آپ کو بتا دے کہ راجدانی اوٹابا یہاں پر پردار منتری کا آواز ہے اسی آباس پر تقریباً بیس ہزار ٹرک چالک اپنے اپنے ٹرک اس لیے لے کر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کینیڈا کی سرکار نے لوگ ڈاؤن لگا رکھا ہے لوگ ڈاؤن کے بیرود میں ٹرک چالک اپنے بیس ہزار ٹرک لے کر گھر کو گھیل لیتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ویکسین کو انیواری نہ کیا جائے یعنی کینیڈا کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ ہر کسی کو ویکسین لگانی ہی لگانی ہے تو انہوں نے کہا کہ کورونا ویکسین کو انیواری نہ کیا جائے اور لوگ ڈاؤن کو ہٹائے جائے اب اس کو لے کر ایلن مسک نے کہا مسک نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ کینیڈا ہی ٹرک چالکوں کا شاسن ان کے اس ٹویٹ کے بعد اب اس آندولن کی گونج جو ہے وہ امریکہ تک پہنچ چکی ہے وہاں پر بھی اس طریقے کا ورود ہونا شروع ہو گیا کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کام دندے بلکل ٹھپ ہو چکے ہیں اپنے لوگ ڈاؤن لگا دیا تو ہمارے ٹرک چلی نہیں رہے ہیں بیس ہزار ٹرک وہاں پر پہنچے اور سب ہی نے ہورن بجانا شروع کر دیا پیدان منتری کی آواز کو گھرنے کے بعد اس کے بعد ان کو گپت اسثان پر چھپنا پڑا ہے تو لوگ ہر جگہ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں آئی اب آپ کو تھوڑا سا اپنے یہاں کا بھی کورونا کا حال دکھا دیتے ہیں کلم نے آپ کو امیشہ کی بھی ایک ویڈیو دکھائی تھی آج ان کی ایک اور ویڈیو آئی ہے اس کے علاوہ جے پی نڈا وہ بھی اپنے ساتھ پانچ لوگوں کو لے کر ڈول ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں چناوائیو نے پانچ لوگوں کے جانے کی اجازت دیئے اور دیکھئے جے پی نڈا صرف پانچ لوگوں کے ساتھ ہیں کون ہے یہ بی جے پی کے جے پی نڈا پانچ لوگوں کے ساتھ آپ کی سکرین پر ہیں اور ڈول ٹو ڈور جا کر پرچے باٹ رہے ہیں تو ہمارے یہاں کا کورونا کا حال یہ ہے سواست منترالہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ کورونا گیا نہیں ہے اور ہمارے منتری جی صرف پانچ لوگوں کو لے کر گھوم رہے ہیں حالانکہ میں نے کل آپ کو خبر بتائی تھی کہ آزم خان کے بیٹے کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے آچار سہیتہ کا اُلگن کرنے کے آروپ میں اور کوویڈ ڈائنٹین کی گائیڈ لائن کا پالن نہیں کیا چنوائیو پرچار کیا جس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا آئیے آپ کو اس خبر کے طرف لیے چلتے ہیں جس کے اوپر شاید ہی پردان منتری موڈی جی اور ہمارے دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں اور میڈیا کا موہ کھلتا ہو آج تیس جنبری ہے تیس جنبری 1948 کو ہمارے دیش کا سب سے بڑا آتنگبادی گوڑ سے اس نے ہمارے دیش کے راست پتا کو گولی ماری تھی تین گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی تھی آج مہاتمہ گاندی کی پونڑ لیتی تھی ہیں اور اس پونڑ لیتی تھی پر سب سے پہلے صبح اٹھ کر پردان منتری موڈی جی راج گھاٹ گئے مہاتمہ گاندی جی کو شردھانجلی دی راست پتی بھی وہاں پر پہنچے انہوں نے بھی شردھانجلی دی سبھی نیتاؤں نے تقریباً صبح اٹھ کر شردھانجلی دی جہاں راست پتی پردان منتری بڑے بڑے ریتا راست پتا کو شردھانجلی دے رہے ہیں بھئی اس دیش کے اندر ان کے ہتیارے کے بھی چہانے والے بہت سارے موجود ہیں لیکن مجال کے ہمارے دیش کے پردان منتری کے موڈ سے ایک شبد بھی نکل جائے ایسے لوگوں کے لیے کیا یہ دیش کے گدار نہیں ہیں آج صبح سے ٹویٹر پر گوٹ سے زندہ بات کے نارے لگائے جا رہے ہیں ٹرین چللا ہے پر یہ خبر آپ کو دکھاؤں نیس ٹوٹی فور نے اس کو لکھا ہے گوالیر کی یہ خبر ہے ہندو مہا سبا نے راستے پتا مہاتمہ گاندی کی پولنے تیتی کو گوٹ سے دبس کے روپ میں منایا کارکرم میں جاشکر نے پہنچے پولس کرمی کو کارکرتاؤں نے بھگایا ذرا یہ ویڈیو دیکھیں تو دیکھیں راستے پتا کے ہتیارے کے سمرتھکوں کے کتنے زیادہ حوصلے بلندے کے وہ پولس والوں کو تک بھگا رہے ہیں ایک اور نیوس ٹوٹی فور کی خبر یہ بھی گوالیر سے ہی ہے راستے پتا مہاتمہ گاندی کے ہتیاروں کے نام پر بھارت رتن ہندو مہا سبا ببادت سنت کالی چرن سمیت پانچ لوگوں کو دے گی گوٹ سے آپٹے بھارت رتن اور یہ اوارڈ کس کو دیا جا رہا ہے کالی چرن کو جس نے مہاتمہ گاندی کو کتنی گندی گندی گالیا دی دی تو اوارڈ بھی بن گیا بھائی بھارت رتن بھی بن گیا آتنگوادی کے نام پر لیکن ہمارے دیش کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کے موزے ایسے لوگوں کے لیے ایک شبد بھی نہیں نکلتا کیا یہ ساری چیزیں ہمارے دیش کے پرشاسن کو یا ہمارے دیش کے بڑے نیتاوں کو نہیں دکھتی ہیں ایک طرف آپ لوگ مہاتمہ گاندی کو اٹھ کر صبحی صبح شردانجلی دے رہے ہیں ان کو راست پتا ماننا ہے لیکن انہی کے ہتیارے کے سمرتکوں کے بارے میں آپ کے موزے ایک شبد بھی نہیں نکلتا ہے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی اگلی خبر دیکھئے یہ نیوز 24 نے اس کو بھی لکھا ہے پریاغ راج میں بھی ایک دھرم سنصد ہوئی دھرم سنصد ہوتی ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کسی کو دھرم سنصد میں اپنے دھرم کے بارے میں اچھی باتیں بتائی جانے چاہیے لیکن ہمارے دیش کے اندر آج کل جو دھرم سنصدی ہو رہی ہیں وہ اپنے دھرم سے زیادہ دوسرے دھرم کے برائیاں بتانے کے لئے زیادہ کی جان رہی یہ دیکھئے نیوز 24 نے لکھا چاہے دیش کا پردھار منتری ہو یا اتر پردیش کا مکھے منتری ہو ہندو راست کو کوئی نہیں روک سکتا پریاغ راج دھرم سنصد میں پھر دیئے گئے بیبادہ اسپت بیان اس دھرم سنصد میں کھلے طور پر کہا گیا ہے کہ چاہے وہ پردھار منتری موڈی ہو چاہے وہ اتر پردیش کا مکھے منتری ہو کوئی بھی ہندو راستے بننے سے نہیں روک سکتا اور بہت جل ایک دو سال میں ہی بھارت ہندو راستے بنائیں گے ہم لوگ یہ دھرم سنصد والے اس کے علاوہ اس دھرم سنصد میں جو سب سے بڑی بات کہی گئی وہ تھی کہ یتین عرسی مانسر عزبتی اور وصیب رزبی کو ترنت رہا کیا جائے اگر رہا نہیں کرے گی سرکار تو بہت بڑا اندولن ہوگا اور یہ اندولن ایسا ہوگا جس کے پریڈام بہت زیادہ خطنناک ہوں گے کھولی چیتابنی دی گئی ہے اس دھرم سنصد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی چیتابنی پر سامنے سے کیا ڈیکشن آتا ہے پرشاسن کے طرف سے یا کسی نیتاؤں کی طرف سے فلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمارے لیش کے اندر روزگار بیروزگاری مہنگائی سکشا یہ کوئی مددے نہیں ہیں مددے ہیں تو صرف اور صرف دھرم کے فلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال ہے